وہ لوگ اس معاملے میں خاص احتیاط کریں جن کو جب حج کا کہا جاتا ہے جن کو جب روزہ رسول کی حاضری کا کہا جاتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں زیارتوں کو پیش کرتے ہیں میں نے زیارت کی ہوئی ہے میں زیارتیں کرنے جا رہا ہوں دیکھیں زیارت کریں آپ آپ کو کوئی زیارت سے نہیں روک رہا لیکن اگر وہاں پر آپ نے کچھ ایسا عمل کیا جو خلاف شریعت ہے تو پھر وہ آپ کی زیارت بھی کسی کام کی نہیں ہے بلکہ وہ حج بھی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے جس حج پہ جا کے آپ خلاف شریعت کام کرتے ہیں وہ روزہ رسول کی حاضری بھی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے جہاں پر جا کر آپ خلاف شریعت اور خلاف منشاہ پیمبر کام کرتے ہیں اس لیے زیارتیں کرنے والے زیارت ضرور کریں لیکن ایک تو وہاں پر ایسے عامال سے بچیں جس سے شرک ظاہر ہوتا ہے خلافات ہوتی ہیں بدعات ہوتی ہیں رسومات ہوتی ہیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں مالائیں چڑھائی جاتی ہیں پھول چڑھائے جاتے ہیں اور نظریں چڑھائی جاتی ہیں اور مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے یقینا ہر مسلک کے علماء جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور یہ تمام خلافات اور بدعات جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہیں اس لیے اپنے معزز علماء اکرام سے پوچھ کے جائیں کہ وہاں پر کیا کرنے کی اجازت ہے اور کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ کا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ دربار پر جا کر درگاہ پر جا کر یا کسی مزار پر جا کر یا بیت اللہ یا روزہ رسول اللہ پر جا کر آپ کوئی شرکیاں کام کریں آپ کوئی خرافات کا کام کریں یاد رکھیں یہ تمام جگہیں جہاں پر ہم جا رہے ہیں تین جگہیں تو میں نے جیسے پہلے بتا دی مسجد حرام مسجد نوی مسجد اقصا یہ تو وہ عزت اور مقام اور فضیلت والی جگہ ہیں کہ دنیا کا کوئی مزار دنیا کا کوئی دربار دنیا کی کوئی جگہ ان کا عشرے اشیر بھی نہیں ہو سکتی ان کا کروڑمہ حصہ بھی نہیں ہو سکتی یہ تینوں جگہیں اتنی عزمت والی ہیں پھر ان میں کون سے جگہ عزمت والی ہے اور کتنی عزمت والی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جہاں پر آپ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے وہ زیارت کو آپ کبھی بھی ان تین مسجدوں کی زیارت ان تین مسجدوں کی نمازیں ان تین مسجدوں کی عبادت سے کمپیر مت کریں کبھی بھی اس کو بلکل نہیں ہو سکتا یاد رکھیں یہ دو ٹوک باز سن لیں آپ پوری دنیا کے کسی مقام کسی درگاہ کسی دربار کی آپ زیارت کریں یہ ان تین مسجدوں کی زیارت اور ان تین مسجدوں کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بلکل آپ اپنے ذہن میں چیز بٹھا لیں اور یہ ہر مسلک کے علماء سے آپ پوچھیں آپ کو یہی بتائیں گے اور بعض لوگ جو ہے وہ حج کے معاملے میں جب یہ کہتے ہیں کہ میں زیارتوں پہ جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حج کرنے کے لئے جس گھر میں آپ جاتے ہیں جس در پہ آپ جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جو آپ حاضر ہوتے ہیں آپ بیت اللہ کو کوئی عام سا گھر سمجھتے ہیں آپ جہاں زیارت کے لئے جانا چاہتے ہیں جائیں آپ دن راز زیارتیں کریں پوری زندگی زیارتیں کریں پوری دنیا کی زیارتیں کریں ہم آپ کو منع نہیں کرتے لیکن کوئی زیارت کرنے والا یہ مت سمجھے کہ اس کا یہ زیارت کرنا بیت اللہ کی زیارت کی طرح ہو سکتا ہے اور وہ زیارتگاہ جہاں وہ جا رہا ہے اس کا شہر مکہ کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے یا شہر مکہ کی طرح معزز ہو سکتی ہے نہیں شہر مکہ وہ ہے جس کے سینے پہ خدا کا پہلا گھر استادہ ہے جس کی اینٹیں خلیل اللہ نے لگائی ہیں جس کا گارہ زبیہ اللہ نے اٹھایا ہے جو کئی انبیاء کا مسکن و مولد رہا ہے جو کئی انبیاء کا مرکد اور مدفن ہے اس کے کوچہ و بزار کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانکتے ہیں اس کے نوا میں وہ جبل رحمت ہے جہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی یہاں پر وہ مقام ہے جسے جبل نور کہتے ہیں جس پہ غارہ ہرا ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی اس کے دامن میں کوہ فاران ہے جہاں ہدایت کی ندا اتری تھی اس کے این قلب میں دل کائنات ہے جہاں آفتاب نبوت تلو ہوا تھا جہاں شراب الابرار ہے جسے زمزم کہتے ہیں جہاں مسلح خیار ہے جسے حتیم کہتے ہیں یہ شہر محبت وحی ہے یہ منبع قرآن ہے یہ سرچشمہ ایمان ہے یہ مرکز اسلام ہے اس کا کونہ کونہ وجہ عقیدت ہے اس کا گوشہ گوشہ این عبادت ہے اس کا کچھا کچھا نگاہ عشق کا مہور اور ذرہ ذرہ تاج سعادت ہے اس کی گلیوں میں رسالت پروان چڑی ہے یہاں صحابیت نے آنکھ کھولی ہے یہاں سے ولایت نے عرفان خداوندی حاصل کیا ہے اس کا ہر موڑ راہ ہدایت اور اس کا ہر چوک داستان عظیمت ہے عجیب گھر ہے یہ گھر خدا کا مکان بھی لا مکان بھی ہے حدود ارزی میں ہے بظاہر برطرز آسمان بھی ہے یہ گھر جو تنہا ہے اور خالی یہ ایک پورا جہان بھی ہے ہے یہاں مقدس سکوت ایسا اس میں حسن بیان بھی ہے یہ ایسی تعمیر ہے جس کے ہر ایک پتھر میں دلے تپاں ہیں یہ ایسی تعمیر ہے جس کے ہر ایک ذرے میں جان بھی ہے یہ مرکزی نکتہ ہے جس کے تواف میں آدمی و قدسی اسی کی مہور پہ مہو گردش زمین بھی آسمان بھی ہے بہت ہی مرعوب کن ہے لیکن بہت ہی محبوب لگ رہا ہے جمال کا انعقاس بھی ہے جلال کی ایک شان بھی ہے یہ قبلہ اے دین جس کی لازم ہے ساری امت پہ پاسبانی یہ قبلہ اے دین تمام امت کے حق میں خود پاسبان بھی ہے